جتنی بھی سیکیٹرک میڈیسن ہے یہ بلاہر سوڑی جا سکتی ہیں لیکن اگر کوئی بھی بندہ جس کو بائی پولر ڈیس آرڈر ہے یا ڈپریشن ہے یا انگزائیٹی ڈیس آرڈر ہے اور ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دی ہیں اور وہ چار چھے مہینے استعمال کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دوائیں استعمال کرتے ہیں یہ جو دوائیں ہوتی ہیں یہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر جو کمی ہوتی ہے کیمیکلز کی اس کو پورا کرتے ہیں اور یہ دوائیں بند کر دی جائیں تو اندر پھر وہ کمی واقعہ دوبارہ ہو جائے گی لیکن اگر آپ چار چیزوں پر عمل کریں یعنی ایکسرسائز کریں نید پوری کریں کھانا صحیح رکھیں بیلنس اور تعلقات اپنے خراب نہ کریں اور اپڑ نہ ڈالیں رولے نہ ڈالیں لڑائیاں نہ کریں اور ساتھ اچھی کانسلنگ میں رہیں تو آخر کار دوائیوں کی مقدار کم ہونے لگتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی آپ جب ہوتے ہیں تو دوائیوں کی مقدار کم ہو رہی ہوتی ہے جو پہلے دن دوائیں ملتی ہیں جو دوسرے دن جو تیسرے دن آٹھویں دن بارویں دن اخیر میں جاتے جاتے یا تو دوائیں بند ہو جاتی ہیں یا پھر بہت کم مقدار ہوتی ہے لیکن جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر گربڑ ہو جاتی ہے اور دوائیں چھوڑ دی جاتی ہیں یک دم اور پھر دوائوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے پھر مسئلے پڑ جاتے ہیں تو دوائوں کا سبسٹیٹیوٹ کانسلنگ اور طرز زندگی ہے موسیقی